اس ویڈیو میں ہم ٹرافک لائٹس سے متعلق ایک نرسری رائم پڑھیں گے یعنی ایک نظم پڑھیں گے آپ نے بھی میرے ساتھ پڑھنا ہے پہلے ہم اسے ریٹ کریں گے اور پھر ہم اسے گاہ کے پڑھیں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ٹرافک لائٹس ہوتی کیا ہیں عام طور پر جب آپ روڈ پہ جائیں تو وہاں پر آپ کو یہ لائٹس نظر آتی ہیں جو ٹرافک کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں تاکہ کسی حادثے سے بچا جا سکے انہیں ہم کہتے ہیں ٹرافک لائٹس ٹرافک لائٹس چلیں اب ہم اسے پڑھتے ہیں آپ نے بھی میرے ساتھ ریٹ کرنا ہے ایک دفعہ پھر سے پڑھتے ہیں یعنی یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے کہ ریڈ لائٹ ریڈ لائٹ یعنی جو پہلی لائٹ ہے جو سرخ رنگ کی ہے اس کا کیا مطلب ہے یعنی آپ کیا کہتی ہو اور ریڈ لائٹ کیا کہہ رہی ہے سٹاپ 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 آئے سے یعنی میرا مطلب ہے کہ اب آپ رک جاؤ ریڈ لائٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے یعنی جب یہ ریڈ لائٹ یا یہ سرخ بطی جل رہی ہو تو اس کا مطلب ہے اب آپ نے اپنی گاڑی کو روک لینا ہے چلیں اب ہم اسے گا کے پڑھتے ہیں آپ نے بھی میرے ساتھ پڑھنا ہے ریڈ لائٹ ریڈ لائٹ what do you say سٹاپ 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 آئے سے پھر سے پڑھتے ہیں ریڈ لائٹ ریڈ لائٹ what do you say سٹاپ 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 آئے سے چلیں اب ہم پڑھتے ہیں دوسری ٹرافیک لائٹ کے مطلب پہلے جس کے مطلب ہم نے پڑھا ہے وہ ہے سرخ لائٹ یعنی ریڈ لائٹ اب دوسری لائٹ جو ہے وہ ہے یلو لائٹ یلو یعنی پیلے رنگ کی بطی اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس رنگ کی بطی کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ نے بھی میرے ساتھ پڑھنا ہے گیٹ ریڈی 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 آئے سے اب یہاں پہ یہ پوچھا جا رہا ہے یلو لائٹ سے یا پیلی بطی سے کہ تمہارا کیا مطلب ہے یعنی تم کیا کہتی ہو اور یہ لائٹ اب ہمیں کیا میسج دے رہی ہوتی ہے کہ اب ہم چلنے کے لیے تیار ہو جائیں یعنی ہم نے چلنا نہیں ہے لیکن ہم نے تیار ہو جانا ہے چلنے کے لیے یعنی اگر آپ کی گاڑی کا انجن بند ہے تو انجن کو سٹارٹ کر لیں اور اب آپ بطی کے گرین ہونے کا انتظار کریں چلیں اب ہم اسے گا کے پڑھتے ہیں آپ نے بھی میرے ساتھ پڑھنا ہے یلو لائٹ یلو لائٹ what do you say get ready 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 I say پھر سے پڑھتے ہیں یلو لائٹ یلو لائٹ what do you say get ready 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 I say یعنی اب چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ get ready کا کیا مطلب ہے کہ اب آپ تیار ہو جاؤ اور کس لیے چلنے کے لیے یعنی آگے جانے کے لیے سرک بطی نے روک کے رکھا ہوا تھا لیکن اب آپ کو یلو بطی نے یلو لائٹ نے کیا میسج دیا کہ اب آپ چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ اب ہم پڑھیں گے سب سے آخری لائٹ کے مطلب یعنی سب سے آخری بطی جو ہے جو کہ ہرے رنگ کی ہے یا گرین کلر کی ہے گرین کلر کی بطی کیا کہتی ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں گرین لائٹ گرین لائٹ what do you say گو 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 i say پھر سے read کرتے ہیں گرین لائٹ گرین لائٹ what do you say go 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 i say اب یہاں پہ گرین لائٹ سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم کیا کہتی ہو یعنی تم کیا میسج دینا چاہ رہی ہو یا what do you say کا مطلب ہے تم کیا کہہ رہی ہو اب گرین لائٹ جو ہے وہ کیا میسج دیتی ہے یا وہ کیا بتا رہی ہوتی ہے کہ اب آپ جا سکتے ہیں یعنی go go کا مطلب ہے جانا اور اب وہ آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ اب آپ آگے جا سکتے ہیں چلیں آپ ہم اسے گا کے پڑھتے ہیں گرین لائٹ گرین لائٹ what do you say go 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 i say پھر سے پڑھتے ہیں آپ نے بھی میرے ساتھ پڑھنا ہے گرین لائٹ گرین لائٹ what do you say go 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 i say بہت خوب اب ہم نے ان تین لائٹ کے مطلق پڑھ لیا ہے یعنی ان تین بتیوں سے مطلق انہیں ہم کیا کہتے ہیں ٹرافک لائٹ اور ٹرافک لائٹ کتنے طرح کے ہوتی ہیں تین طرح کی ریڈ یلو اور گرین یعنی لال پیلی اور ہری اور ان ٹرافک لائٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے ریڈ لائٹ ہمیں یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ اب آپ رک جائیں یعنی اپنی گاڑی کو روک لیں پھر کچھ دیر کے بعد یہ یلو لائٹ آن ہو جاتی ہے جس کا مطلب ہے کہ اب آپ چلنے کے لیے تیار ہو جائیں اور اس کے کچھ سیکنڈ کے بعد ہی گرین لائٹ آن ہو جاتی ہے جو کہتی ہے کہ اب آپ آگے جا سکتے ہیں اب ہم انہی لائٹ سے متعلق ایک ایکسرسائز یا مش کریں گے آپ نے بھی میری مدد کرنی ہے یعنی اب آپ مجھے بتائیں گے سب سے پہلے جملے کو پڑھتے ہیں the red light says یعنی آپ یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے کہ red light آپ کو کیا کہہ رہی ہوتی ہے اب آپ بتائیے red light ہمیں کیا message دے رہی ہوتی ہے red light کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ رکھ جائیں یعنی stop the red light says stop یعنی اب ہم اس لائن پہ کیا لکھیں گے stop چلے ہم stop لکھتے ہیں s t o p stop the red light says stop یعنی اب آپ رکھ جائیں چلیں اب اگلی لائن کی طرف آئیے اسے ہم read کرتے ہیں the yellow light says یعنی اب ہم نے یہ بتانا ہے کہ yellow light کیا کہہ رہی ہوتی ہے the yellow light says get ready یعنی اب آپ چلنے کے لیے تیار ہو جائیں yellow light کیا کہہ رہی ہوتی ہے get ready چلیں اب یہاں پہ ہم get ready لکھتے ہیں g e t get r e a d y get ready yellow light کیا کہہ رہی ہوتی ہے کہ اب آپ چلنے کے لیے تیار ہو جائیں یعنی get ready اور red light نے کیا کہا تھا کہ اب آپ رکھ جائیں یعنی stop چلیں اب آخری لائن کی طرف آ جائیے the green light says اب ہم نے یہ بتانا ہے کہ green light کیا کہہ رہی ہوتی ہے the green light says اب بتائیں green light کیا میسج دے رہی ہوتی ہے ہوتی ہے یا کیا کہہ رہی ہوتی ہے green light کہہ رہی ہوتی ہے کہ اب آپ جا سکتے ہیں یعنی go the green light says go یہاں پر ہم کیا لکھیں گے go g o go the green light says go go اب ہماری یہ مشک مکمل ہو چکی ہے اس ویڈیو میں آپ نے کیا سیکھا اس ویڈیو میں آپ نے ٹرافک لائٹ سے متعلق سیکھا یعنی تین مختلف طرح کی ٹرافک لائٹ اب آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں اور ساتھ میں دور آنے کی کوشش کیجئے اس طرح آپ بہت جلد ٹرافک لائٹ سے متعلق انگلش میں سیکھ جائیں گے اور یہ نظم بھی آپ کو یاد ہو جائے گی موسیقی